السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے جوزوں کی الویتائی ویڈیو بنا رہی ہوں یہ ہمارا مرگا ولچر ہے ہم نے اس کا نام ولچر اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ چھوٹے ہوتے اس کی گردن پر بال بہت تھوڑے تھے اور یہ ولچر سے ملتا زلتا لگتا تھا ولچر مطلب گت سے ملتا زلتا لگتا تھا اس لیے ہم نے اس کا نام یہ رکھا ہوا ہے اس نے بچپن سے پالا ہوا ہے اور اب یہ اتنا بتمیز ہو گیا ہے کہ دانہ تک ڈالنا نہیں دیتا اتنا مشکل ہو جاتا ہے ہم نے اسے پنجرے میں ہی بند رکھا ہوا ہے اگر ہم بھی اسے پنجرے سے باہر نکالتے ہیں تو یہ بہت مارتا ہے اس لیے ہم نے کتنے دنوں سے اسے پنجرے میں ہی بند رکھا ہے بہت مشکل سے ہم اسے صبح دانہ ڈالتے ہیں یہ بہت زیادہ مارنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی باہر نکلنے کے لئے بیتاب کھڑا ہے یہ دو مرگیاں ہم نے اس کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہیں وہ ایک پیچھے گئی ہوئی ہے آپ کو اپنے چھوٹے چوزے دکھاتی ہوں جو ہم نے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی نکلے وائے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے چھوٹے چوزے ہیں یہ دو مہینے کے ہو چکے ہیں یہ ٹوٹل نائن چوزے ہیں ان میں سے دو دیسی چوزے ہیں اور سات اسیل چوزے ہیں اور دیسی جو دونوں ہیں وہ دونوں مرگیاں ہیں اور اسیل میں دو مرگیں ہیں وہ ایک جو آپ اپر دیکھ رہے ہیں جو سیڑھیاں چڑھ رہا ہے وہ ہیرہ ہے ان میں سے ایک اور ایک دیسی ہے یہ ہمارا مرگا ہے اور اس کی امی نے جو تھی اس کی مرگی ماں جو تھی ان کی اس نے انہیں اتنا مارا ہے اس اکیلے کو اتنا زیادہ مارا ہے کہ اس کے ادھر سر میں نہ سراخ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا بیتاب ہو رہا ہے باہر جانے کے لئے ان میں سے دو مرگیں ہیں یہ ہیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیرہ ہے یہ دیکھیں ٹوٹل سفید ہے یہاں سے یہ گندہ ہوا ہے کلر اس کا سفیدی ہے لیکن یہ گندہ بہت ہو گیا ہے اسی چوزہ گولڈو ہے اس کا ہم نے نام گولڈی رکھا ہوا ہے یہ بہت چھوٹا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے آنکھیں بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ہیں یہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے سب کو ہم سے الاؤٹ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں ہمارا دیسی مرگا یہ ہم نے چھوٹے ہوتے سے پالا ہے یہ بھی ہمارے گھر کی اپنی بریڈ ہے یہ اس کے ساتھ ایک دیسی مرگی ہے اور یہ ایک اصیل مرگی ہے یہ پیچھیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک اصیل مرگی ہے یہ مرگا بھی ہمیں بہت زیادہ مارنے لگ گیا ہے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا ہم ان سب کو سیل آٹ کرنے لگے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ